اسلام علیکم ایبیون ایوب آپ لوگ سب خیدیت سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں شب بارات بہت مبارک ہو 2020 کی شب بارات ہے یہ سو اس وقت سب لوگ لوگ ڈاؤن میں ہیں کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ کوئی دنیا میں پھیلا ہوئے سو اس کو مدیرہ ذر رفتے ہوئے بھی اوبیسی سب اس طریقے سے نہیں یہ خوبصورت ترین دن منا سکرے لیکن آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے آج میں آپ کو سوجی کا حلوہ جو ہے وہ بہت آسان طریقہ ہے اس کا اگر زیادہ قوانٹیٹی میں آپ نے بنانا ہے میں نے کیونکہ نیاز دی ہے اور نیاز دینی ہے کل لوگوں کو تو اس لیے میں جس قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں تھوڑا سا حلوہ تو آسان ہوتا ہے زیادہ قوانٹیٹی میں نے کافی پریکٹس کی اور اس کے بعد فائنلی اپ اچھے طریقے سے بن رہا ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کروں سو اس کے انگریڈینٹس ابھی آپ کو بتاتی ہیں اور اس کے بعد باقی جو اس کا پوری ریسپی ہے وہ سو جی کا جو حلبہ ہے اس کے انگریڈینٹس کیونکہ میں بہت زیادہ قوانٹیٹی میں بنا رہی ہوں نیاز کے لیے تو ایک کلو کے برابر جو ہے وہ سو جی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈیڑھ کلو جو ہے چینی ہے لیکن موٹی والی نہیں پسی والی آپ بے شک جب پک رہا ہو تو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تھوڑی سی کم یا زیادہ ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں باقی ڈیڑھ کپ جو ہے اس میں بادام ڈلیں گے اور ایک کپ جو ہے وہ اس طرح کا جو ناریل ہے کٹا باری کٹا کٹ سکتے ہیں اب یہ اور ایک کپ سوا کپ کے برابر جو ہے یہ ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ جو کہ کھوپرا ہے پسا ہوا اور دس سے بارہ جو ہے وہ الائچیاں ہیں اس طرح توڑی بھی بے شک آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو پیس بھی سکتے ہیں داکہ مو میں نہ آئے اور ایک لیٹر کے سے تھوڑا میں ڈالوں گی ایک لیٹر آئل ہے لیکن میں اندازے سے تھوڑا سا ڈالوں گی آپ بھی جب کپ کریں تو اندازے سے تھوڑا سا رہنے دیں کیونکہ بہت زیادہ آئل بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس میں سے ایک لیٹر میں سے آدھا پونہ لیٹر جو ہے وہ ڈالوں گی اور پھر میں دیکھ لوں گی جب میں سوژی بھون رہی ہوں گی سوژی کے ہلوے کے اگر آپ کو نہیں پسند تو یہ بے شک نکال دیں مجھے پسند ہے تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اب چلتے ہیں اپنے کوکنگ پروسس کی طرف اوکے میں بڑا دیکھچا میں نے لیا ہے کیونکہ کافی زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے تو سلور کا دیکھ چاہو یہاں پھر اس کا سٹینلسٹی جو زیادہ بہترین ہے اب یہ جو الائچی ہے اس کو میں یہ جو ہاون دستہ ہے اس کے اندر آپ اس کو کوٹ لیں اور اس کے بعد اس کو تیل دالیں گے اور پھر اس کو تھوڑا سا اس کی خوشبو جو ہے جب نکلے گی تو پھر ہم اس میں سوژی ڈالیں گے یہ میں نے الائچیاں دس سے بارہ جو تھی ان کو اچھی دیا ہاون دستہ میں کر کے اس میں ہم نے ایڈ کر دی تیل بہت زیادہ گرم ہو گیا پلیز کیرفل رہیں اپرن ضرور پہنڈ لیں اور لکڑی کا چمچ استعمال کریں اب جو ایک کلو یہ سوژی ہے اس میں اسے میں ایسا ایسا ڈالوں گی اس میں کیونکہ ایک دم سے یہ بسم اللہ امان رحیم زبردست اور تھوڑی سی اور ڈالیں گے تاکہ اچھی دیکھے یہ بھوننا شروع ہو جائے اس سے سیٹل ڈاؤن کرے گی بسم اللہ امان رحیم تھوڑی سی اور ڈالیں گے اور اگر تھوڑی بج جائے بے شک آپ اس کو کیونکہ یہ اب ڈبل ہوگی تو اس لے میں نے ریشو اس مطابق ہی رکھا ہے اس میں تھوڑی سی اور ڈالیں گے مجھے لگ رہے ایک پاؤ کے قریب تو آپ بے شک اگلی دفع کے لیے یوز کر لیں یہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے ایک دو چیزیں جو ایڈ کرنی ہے وہ اپشنل ہے وہ ہے کیوڑا ایسنس ایک سے دو ڈاپ میں ڈالوں گی پھش بھو کے لیے اور زردے کا رنگ جو کہ فود کالر ہوتا ہے یہاں سفید ہو یہاں براونش ہو یہاں اگر آپ نے اس کو برائٹ کرنا ہے تو آپ اس کو اندر وہ ڈال سکتے ہیں یلو فود کالر اب اس کو اچھی طرح بھونیں گے اب چینی اور پانی کا شیرہ وہ انشاءاللہ بنے گا اور پھر وہ الادہ ایک پرسیجر ہے اوکے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت اور مجھدار خوشبو آ رہی ہے یہ براون ہو گیا اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے اس کو تھوڑی اور رونک دینے کے لیے زردے کا رنگ ڈال لیں یہ اپشنل ہے میں ڈال رہی ہوں کیونکہ آج خصوصی مبارک دن ہے میں چاہ رہی ہوں کہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگے یہ میرا سیدھا آتا ہے آپ لوگوں کو کامرے میں الٹا لگ رہا ہوا ہے یہ میں اس میں شامل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ لیں اتنا ہی میں ڈالنا چاہ رہی ہوں میں بہت زیادہ فوٹ کلر پر نہیں کرتی ہوں لیکن یہ کہ چینی ہے ایک کلو یہ سوجی تھی تو اس کے اندر میں نے دو کلو کے بجائے میں ڈیڑھ کلو چینی استعمال کر رہی ہوں اور اگر کام ہوا تو وہ تھوڑی سی جو بچی ہے وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں آدھا کلو کے میں نے گرم پانی لیا اس کے اندر اس کو مکس کر لیا اور اب آہستہ آہستہ بہت ہی گرم اُبلتا ہوا پانی تھا اب میں آہستہ آہستہ یہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحیم آہستہ آہستہ آپ نے شامل کر رہے ہیں آہستہ آہستہ بسم اللہ الرحیم اتنی ماشاءاللہ کچھ گوہ آرہی ہے اب آپ اس کو سارے پر ڈال دیں کوئی چینی ہے یہ بہت ہی ہے جو میں نے بہت ہی ہے جو کٹل ہوتی ہے اس سے میں نے کیا ہے بکر دوسرا چولے میں جگہ نہیں ہے کہ میں اس میں سوچ پین رکھ کے اس میں شیرہ بناوں تو میں نے اس طریقے سے بنا لیا اس میں بھی بہت چینی جو ہے باریک والی شگر ہے وہ اچھی طریقے سے اس میں اب باکی اس کو ساف کر لیتے ہیں بسمان آمان رہی ہیں اور اس کو میں باکی چینی بھی اسی میں اچھے طریقے سے کھو جائے گی اس کو آپ نکال لیا آپ نے اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل ہوگا ظاہر ہے ابھی اس میں کافی اور پانی کیونکہ کافی ڈبل ہوگی سو جی ابھی ڈبل ہوگی دیکھ لیا آپ اس میں کوکنگ کے دوران ہی اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ ایک پورا جو کٹے وے ناریل ہے یہ شامل کر رہی ہوں اور اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کر رہی ہوں کھوپرا اب کھوپرا آپ بے شک اوپسنل ہے کھوپرا جو بے شک نہ ڈالیں میں ڈال رہی ہوں تاکہ اور زیادہ مزیکہ ہوگا مجھے ناریل ہے کھوپرا پسند ہے یہ میں اس میں ایک کپ ڈال دیا میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اس میں اور اب تھوڑا پانی شامل ہوگا اور یہ پھر درمیانی آنچ پر پکے گا اٹلیسٹ آدھا سے 45 منٹ 45 منٹ تاک ابھی اس میں میں اور پانی شامل کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو بادام بھی ابھی ڈالیں گے تھوڑے سے گانیشن کے لئے رہن دیں گے بہت باری کٹے ہوئے بادام وہ شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ کو میں بتا رہا ہوں ایک ایوڑیوان بن چکا ہے یہ دیکھ لیں بسم اللہ آمان رحیم تو بہت حلوہ کیونکہ کافی سارے لوگوں کے لئے ہے نیاز کا اب یہ تھنڈا جب ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی ٹھک ہو جائے سلور میں بنائیں گے تو اس کا جو جلنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا ہلکی آنچ پہ تھا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ حلبہ بن چکا ہے اور اس میں یہ دیکھ لیں اس طریقے کے لمبے باریک جو ہے بادام کٹے میں کچھ تو گانیش کرنے ہوں گے جو کپس میں ڈالیں گے ابھی میں کچھ جو ہے بیچ میں شامل کر رہی ہوں سو دیکھ جو بھی کھائے نیاز میں ہمیشہ بیسٹ چیزیں ہونی چاہیے اس میں ناریل کچھ مکمشہ کچھ مکمشہ اگر آپ کو پسند ہے کچھ مکمشہ مجھے اتنے حلبے میں پسند نہیں تو اس لئے میں نہیں ڈالیں آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈ کرنے ہیں اب اس کو میں چھوٹی سی اس میں نکال کے ٹیسٹ بھی کر لیتی ہو تو یہ آج کا نیاز کا حلبہ is ready اس کو ڈش میں بھی نکالتی ہو آپ کو دکھاتی ہو زبردستہ نیاز کا جو حلوہ ہے سوجی کا وہ ready ہے اس طریقے سے آپ نے گانش کر کے serve کرنا ہے اور تھوڑا ہی رکھیں باقی جتنا ہو سکے وہ نیاز کی چیز جو ہے وہ دے دینی چاہیے آج کی جو نیاز کی سوجی کا حلوہ جو میں نے آپ کو بتانا بتایا وہ آپ کو پسند ہے تو ضرور بتائیے گا ای میل آئی ڈی is خانمشی 77 gmail.com اور اس کے علاوہ youtube پہ آپ باقی جو ریسپیز وہ بھی انجوئے کر سکتے سو لیٹ می ٹیسٹ دا حلوہ حلوہ ٹیسٹ کر لیتی ہو ہم دلکل سمودھ بنا ہے ابھی آپ کو اس لیے ایسا لگ رہا ہے ابھی یہ جم جائے گا جب تھنڈا ہوگا تو یہ ٹیسٹ کنسسٹنس یہ لائٹ بھی ہے جب ہم بہت زیادہ اس کو ٹھک رکھتے تو وہ پھر کھانے میں مشکل ہوتی ہے بتائیے گا بنا کے آپ کیسے لگا اور بہت زیادہ اپنا خیال رکھیں اس کے جو دنیا میں گرونا ویرس پاکستان میں جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ شب عبارات جو اس طرح گھر میں گزاری جائے ابھیسٹی عبادات ہوتی تھی پوری محفلے تو بڑا اس دفعہ دکھ ہے لیکن اپنی سیفٹی کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں اور اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں بہت بہت شکریہ تینک یو اور اللہ حافظ